اسلام علیکم میں ہوں سنیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کل پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پریک ڈاؤن تھا بجلی چلی گئی اور بجلی جانے تھی کہ پاکستان کے اندر جو وہ لوگ ہیں جن کے اندر جذبات بہت ہے جو ہر وقت جنگ کی باتیں کرتے ہیں جو ہر وقت کہتے کہ اسرائیل کی سادش ہے اور ہندوستان حملہ کرنے والا ہے ان لوگوں کی ایک بہت بڑی جو گروہ ہے وہ سوشل میڈیا پر سامنے آ گیا اور انہوں نے وہاں پر تہل کا خیز قسم کی خبریں دینا شروع کر دی میں بات کر رہا ہوں سب سے پہلے بات کروں گا زید حامد کی اس بندے پر مجھے بہت ہی زیادہ غصہ ہے اس بندے نے کل ٹویٹر پر ٹویٹ کیا کہ جناب اس وقت جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور تمام لائٹس کو بند کر دیا گیا ہے اور پاکستان ائر فورس کے جو تیارے ہیں وہ بھی تیار کرے ہیں اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں آپ لوگ حکومتی جو اعلان ہے اس کا انتظار کرے اور اس کے بعد جناب جنگ ہونے والی ہے اور بقاعدہ دعاوں کی اپیل کی جا رہی تھی اور تو اور جو ہمارے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پر کم پڑے لکے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ہمارے جو پینڈو حضرات ہیں یا دہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے بقاعدہ گنے نکال لی کچھ لوگ تو اپنے گھروں کے اندر جو تیخانے تھے اس میں گھز گئے اتنے ان لوگوں نے سنسنی پھیلا دی تھی جس طرح سے حقیقت ٹی وی آپ کے سامنے ہر چیز کو سنسنی بنا کر ہر چیز کو سازش بنا کر پیش کرتا ہے اس طرح سے سوشل میڈیا پر زید حامد صاحب رات کو یہ کارنامے کرتے رہے پھر اس کے بعد ایک اور گروہ سامنے آ گیا جن لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جناب جو ایٹوی ہتھیار ہے پاکستان کے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا رہا ہے اس لیے لائٹس بند کر دی گئی دیکھیں کس قسم کے لوجک دیتے ہیں ہمارے پاکستانی یار حد ہوتی ہے اور جس بندے نے یہ بات کی ہے نا اس بندے کا میں نام تو نہیں لوں گا خیر بہت سینئر صافی اور آپ بہت زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں یوٹیوب پر آج بہت ٹاپ پر ہے آج کل اور دجال کے حوالے سے بہت زیادہ وہ خوش خبریاں آپ کو دیتے ہیں اور انہوں نے سال کے آغاز میں ایک ویڈیو بنائے کہ جناب سال کی پہلی خوش خبری آپ لوگوں کو اربو ڈالر دے دیئے تھے انہوں اس یوٹیوبر نے ایک انکر بھی ہے نیوز چینل میں تو انہوں نے آپ کو اس طرح کی بات بتا دی کہ مجھے اس کی اقل پر حیرانگی ہوئی کہ آپ لوگ ان کو کس طرح سے فالو کرتے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جناب پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہے ایٹمی حساسے ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کیا جا رہا ہے پھر تیسرے قسم کے جو منحوس سرین لوگ سامنے آئیں بالخصوص جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے پاکستان پیپلز پارٹی سے یا پی ڈی ایم سے تھا یا وہ صحافی ہے جو آج کل بے روزگار ہو چکے ہیں یا حکومت سے بہت سخت ناراض ہے کیونکہ ان کے لفافے بند ہو چکے ہیں وہ سامنے آگے انہوں نے کیا کہا کہ جناب مارشللہ لگنے والا ہے خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو اس ملک پہ پہلے چار مرتبہ مارشللہ لگ چکا ہے پہنتیس چالیس سال ہم نے مارشللہ میں گزار دیا اب اس ملک کے اندر جو جمہوریت چل دی ہے جس طرح سے بھی اس کو چلنے دو تو وہ لوگ بھی اب سامنے آگے لیکن نہ ان کی خواہش پوری ہو سکی نہ زید حامد کی خواہش پوری ہو سکی نہ وہ جو انکر صاحب ہے جنہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ایٹمی ہتھیاروں کا ان کی خواہش پوری ہو سکی دیکھیں میری بات غور سے سنیں اگر خدا نہ خاصتہ اس قسم کے کوئی حالات ہوتے ہیں تو پاکستان کے پاس فوج بھی ہے ائر فورس بھی ہے پاکستان نیوی بھی ہے جو دگر جو خفیہ ایجنسیا بھی ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہے تو وہ سب ہما وقت تیار ہے ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ملک اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے آپ کو اپنے اداروں اپنی فوج پر یقین کرنا چاہیے یقین رکھنا چاہیے نہ کہ ان سلسلی پھیلانا والوں پر یقین کرنا چاہیے لیکن پاکستانیوں کی بیماری ہے جو جتنی بڑا جھوڑ بولے گا ہم اس کو اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے خیر اس حوالے سے بچارے جو ہمارے وفاقی وزیر ہے برائے توانائی پاور جو ہے بجلی کے جو وزیر ہے عمر عیوب صاحب وہ خود پہنچ گئے انہوں نے بتایا کہ تربیلہ ڈین کے اندر پرابلم آیا ہے کوئی فریکوینسی ہے پچاس سے زیرو پر آ چکی ہے میں نے بھی رات پر اس کو ایک ویڈیو بنائے کیونکہ لوگ بہت پریشانی بنا رہے تھے لوگ بہت زیادہ جھوڑ بول رہے تھے سوشل میڈیا پر تو عمر عیوب صاحب خود گئے وہاں پر جو منیٹرنگ کر رہے تھے دوسرے جو فاقی وزیرہ ہے وہ وہاں پر گئے سینیٹر جو شبلی فراز ہے وہ میڈیا کو انفارم کرتے رہے کہ معاملات اس طرح ہو رہے ویسے ہو رہے خیر صبح چار پانچ بجے کے قریب اسناباد میں بجلی بحال ہوئی سات آٹھ بجے قریب لاہور میں بہار ہوئی اس کے بعد ملتان کراچی اور دیگر شہروں میں بھی بجلی بحال ہونا شروع ہو گئی تھی اور اب میرے خیال سے مکمل پورے کے پورے پاکستان میں بجلی بحال ہو چکی ہے وجہ کیا تھی دوبارہ بتاتا ہوں کہ فریکوینسی تھی ایک جو ففٹی پہ ہوتی ہے وہ زیرو پر آ چکی ہے یعنی کہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا اس کے سوا کچھ نہیں تھا شکر ہے یہ تو گرمیاں نہیں تھی تو حکومت پر بہت زیادہ تنقید ہوتی سردیاں تھی لوگ آرام سے کمبل لے کر سوئے رہے تو اس لئے حکومت کی اس سے بہت زیادہ بچت ہوگی آئندہ آنے والے وقتوں میں حکومت کو اس معاملے سے نمٹنا ہوگا جو بھی پرابلم آئی ہے آگے گرمیاں آنے والی ہے تو حکومت کو اس چیز پر کنٹرول کرنا ہوگا اور آپ لوگوں کو اپنے حواس پر کنٹرول کرنا ہوگا اور آپ نے ان لوگوں کو ان چوروں کو ان نوصر بازوں کو دیکھنا ہے اب کیونکہ میں آپ کو بار بار ان لوگوں کو آپ کے سامنے ایکسپوز کرتا ہوں پھر آپ کہتے ہیں میں انڈیا کا ایجنٹ ہوں میں انڈیا کا ایجنٹ نہیں میں پاکستان کا ایجنٹ ہوں میں پاکستانیوں کے لئے کام کرتا ہوں میں پاکستان کے لئے کام کرتا ہوں ہمیں امن چاہیے جنگ نہیں لیکن خدا نہ خاصتہ کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو افواج پاکستان ہما وقت تیار ہے اور اس کے علاوہ قوم افواج پاکستان کے پیچھے ہے کو اسرائیل کی سازش بنا کر پیش کر دیتے ہیں پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم ایٹمی احساسوں کو وہاں پر لے کے جا رہے ہیں کچھ لوگوں انتجاہ تک کہہ دیئے کہ ایٹم بم کو چارجنگ پر لگایا ہوا ہے کچھ خدا کا خوف کریں کچھ شرم کریں کسی کسی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں دوسری جانب ہندوستان ہم سے زیادہ پریشان ہوا پڑا تھا وہ تو کہہ رہا ہے کہ جناب ان لوگوں نے اپنی لائٹے بند کر دیے کیا کرنے والے ہم سے زیادہ وہ پریشان تھے لیکن ہمیں کس نے پریشان کیا زید حامد نے اس اینکر صاحب نے اور یہ حقیقت ٹی وی کی طرح جتنے بھی ٹوٹر اکاؤنٹ ہے جتنے بھی یوٹیوب اکاؤنٹ ہے ان لوگوں نے ویڈیو گھڑ دی اور آج بھی دیکھنا اس قسم کے جو یوٹیوب چینل ہوں گے اس طرح کے بہت سارے جھوٹ آپ کو بنا کر پیش کر دیں گے کہ جناب جو لائٹ بند ہوئی تھی اس دوران یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا کچھ نہیں ہو رہا تھا بجلی کی اپنی خرابیتی تربیلہ ڈیم کے اندر جس کو اب ٹھیک کر لیا گیا ہے اور بجلی پورے ملک میں بحال ہو چکی ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور جھوٹ سے بچے جو اچھے چینلز ہیں ان کو فالو کریں اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات